اسلام علیکم کیا حال ہیں سب کے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے سب ٹھیک ہوں گے دیکھیں آج آپ کے لئے میں لے کر آ ہی گیا ہوں فریل والی ساری کس طرح بنتی ہے کیسے بنتی ہے آج آپ کو بتاؤں گا بہت ہی زبردہ اور بڑا آسان طریقہ آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اچھی اچھی ویڈیو میری آپ تک آ سکیں تو اب یہ دیکھیں ساری کا کپڑا تھا گیارہ میٹر گیارہ میٹر کپڑے میں سے چھ میٹر کپڑا میں نے ساری کے لئے رکھ دیا ہے یہ علیدہ سے نکال کے پانچ میٹر کپڑا یہ والا ہے اس پانچ میٹر کپڑے میں سے ہم اس کی فریل نکالیں گے بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی آسان طریقہ فریل والی ساری بنانے کا یہ دیکھیں پانچ میٹر یہ کپڑا ہے اچھا عموماً تو ہم نیٹ وغیرہ کی فریل بناتے ہیں تو ہم اس میں عریب فریل نکالتے ہیں مگر اس کپڑے میں اسٹیچ کافی ہیں تو یہ بلکل آسان ہے عریب نہیں نکالیں گے ہم بہت ہی آسان کپڑا ہے کرنکل یہ اپنا جو بزار میں ملتی ہے جارجٹ کرنکل جارجٹ کی ساری بنائیں گے دیکھیں کس قدر اس میں اسٹیچ ہے یہاں پر ہم پیکو کروائیں گے تو بڑے پیارے رنگ بنیں گے تو آپ نے عریب کپڑے کے چکر میں نہیں گز یہ مل جاتا ہے اس میں اسٹیچ بھی بہت زبردست ہوتے ہیں تو آپ اس کی پٹیوں کو آڑے سائٹ سے نکال لیں گے لمبی لمبی اس طرح سے کم سے کم بارہ انچ کی ہم نے اس کو پٹی کو فریل کو تیار رکھنا ہے تو تیرہ انچ ہم اس میں نکالیں گے آدھا انچ دباؤ میں جائے گی اور آدھا انچ پیکو کے اندر جائے گی پیکو تار والی کروائیں گے ہم اس کو اور اس طرح سے ہم اس کی یہ دیکھیں کھڑا سائیڈ ہے یہاں سے یہ آڑا سائیڈ ہے اس میں دیکھیں اسٹیچ کتنا ہے یہاں پر جب تار ڈال کر ہم پیکو کروائیں گے تو بہت ہی زبردست فریل بنے گی یہ میں آپ کو بنا کر ابھی دکھاؤں گا ساری پیکو کروا کر دکھاؤں گا آپ نے کوئی اُریپ کے چکر میں نہیں پڑنا اکثر جارجٹ کی ساری میں ہم اُریپ پٹیاں نکال لیتے ہیں تو وہ ٹیڑی ہو جاتی ہیں کہیں سے کم کہیں سے زیادہ پتلی چوڑی ہو جاتی ہیں نیٹ کی ساری ہو تو آپ اُریپ پٹی بہ آسانی نکال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اگر کرنکل شیفون آپ اسٹیچی بل لے لیں گے تو آپ کا یہ وہی کام کرے گی آڑا کپڑا بہت ہی زبردست کام کرے گا فریل کے اندر جیسے آپ نے اُریپ کی فریل نکال لی ہو تو جب بھی آپ ساری بنائیں آسان طریقہ ہے بہترین طریقہ ہے کرنکل شیفون لیں سارے کپڑے کی ہم اس طرح سے تیرہ تیرہ انچ کی پٹیاں نکال لیں گے ایک گس کپڑے کا یعنی کہ ایک میٹر کپڑے کا اس کا عرض ہے دو پٹیاں ہم نے اس میں سے فریل کی لگانی ہے اور چھے میٹر کی ہے ساری یعنی کہ ایک میٹر عرض ہے تو ہم چھے پٹیاں یہ دیکھیں چھے ٹکڑے ایک پٹی کے لیے استعمال کریں گے تو ہم نے اس میں سے پانچ میٹر کے کپڑے میں سے بارہ ٹکڑے نکال لیں گے اس جگہ ہم سب جنگہ سلائی وغیرہ لگا کر چھے چھے پٹیوں کو الگ الگ کر کے ایک ایک پٹی بنا لیں گے اس طرح سے چھے ٹکڑوں کو ملا کر ایک پٹی بنائیں گے اور چھے ٹکڑوں کو ملا کر دوسری پٹی بنائیں گے یہ ایک پٹی کے ہو گئے یہ دوسری پٹی کے ہو گئے ان کو ہم نے اس طرح سے ملا کر سنگل سنگل پٹیاں بنا لینی ہے اس طرح سے اس کا عرض ہے چھے میٹر ایک میٹر کا عرض ہے تو چھے میٹر کی یہ چھے پٹیاں ہماری بن جائیں گی مشین پر چلتے ہیں میں آپ کو بنانا بتاتا ہوں کس طرح سے بنتی ہیں یہ دیکھیں میں نے سائیڈیں جوڑ دی ہیں سارے کپڑوں کو میں نے ملا کر چھے کپڑوں کی ایک پٹی میں نے تیار کر لی ہے دو پٹی میں نے بنا لی ہے ان کو بنانے کا طریقہ آپ دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت طریقہ بڑا ہی پیارا طریقہ آپ آپ نے اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو ہم پیکو کے لیے بھیجیں گے سب سے پہلے ہم اس میں پیکو کروا لیں گے بلکل اسی طرح یہ دیکھیں یہ سیدھا سائیڈ ہے یہ اولٹا سائیڈ ہے اس کو ہم اس طرح سے ایک سائیڈ سے گلائی کریں گے اور ایک سائیڈ سے کونہ ہی رینے دیں گے دیکھیں بلکل چھے میٹر چھے چھے پٹی تکڑوں کی جو ہم نے ایک پٹی بنائی ہے اس ایک پٹی کو دونوں سائیڈوں سے یا اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی دونوں سائیڈوں سے ایک سائیڈ پر گلائی دے دیں گے دیکھیں ایک پٹی وہ ہے ایک پٹی یہ ہے اس کے بھی میں نے ایک سائیڈ گلائی دیئے اور اس کے بھی میں نے ایک سائیڈ ہی گلائی دیئے یہ دیکھیں ایک سائیڈ گلائی ہے یہاں پر گلائی میں ہم پیکو کروائیں گے یہاں پر کونہ نہیں بننے دیں گے دیکھیں بلکل اس طرح اب آپ کے سمجھ میں آ جائے گا ایک سائیڈ دونوں پٹیوں کے گلائی کر دی ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی لاسٹ میں اور یہاں سے ہم اس میں پیکو کروائیں گے ادھر گلائی کو بھی پیکو کے اندر لیں گے بہت ہی خوبصورت طریقہ بڑا ہی پیارا اور سادہ طریقہ ساری بنانے کا فریل والی آپ کے لیے کافی دن سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ شہزاد بھئی فریل والی ساری بنانا سکھائیں تو میرے پاس دکان پر تینی بننے کے لیے اب جب بننے کے لیے آئیے تو میں نے بولا ان میری ساری بے سبری بہنوں کو بتا دوں جو روز مجھے ایس ایم ایس کرتی تھی فریل والی ساری کے لیے دیکھیں کس طرح خوبصورت اس کے فال بن چکے ہیں آپ نوٹ کریں جب بھی آپ بنائیں آپ ارے پپڑے کے چکر میں نہ پڑیں کہ آپ ارے فریل نکالیں گے آپ بس اس طرح اسٹیچیبل کپڑا لیں اور آری آری پٹیوں کو نکالیں اور اس طرح فریل بنا لیں یہ دونوں پٹیوں کی میں نے ایک ایک سائٹ پر پی کو کروا لی ہے کڑک والی ہے تار اس کے بیچ میں پی کو کر ڈلوا کر اب آپ نے دیکھنا ہے ساری کی لمبائی کتنی ہے فورٹی تری فورٹی تری لین تھے کپڑے کا عرض اتنا ہے نہیں ایک میٹر کا اس کا عرض ہے تو آپ دیکھیں ہم اس کو کس طرح سے بڑھا کریں گے لمبائی کو ایسے ہم نے اوپر سے رکھنا ہے اور اس طرح ناپ لینا ہے تقریباً یہ ایسے کھینچ کر فورٹی ون آرہا ہے فورٹی تری ہم نے اس کی لیند رکھنی ہے یعنی کہ دو ان چھوٹی یہ ساری کی لمبائی آ رہی ہے اب ہم اسی طرح اس کو لٹکاتے ہوئے پٹی کو لگائیں گے یہ پوائنٹ سمجھنے کا ہے یہ پٹی کس طرح لگے گی کسے لگے گی دیکھیں ایک سائٹ پر پی کو ہے اور ایک سائٹ پر پی کو نہیں ہے یہ سائٹ گولائی والا بھی میں نے اس میں لگا لیا ہے پی کو کے اندر دیکھیں یہ کس طرح میں نے یہاں سے پی کو شروع کروائی ہے بلکل ایسے ہی آپ نے اس پٹی کو اس طرح ناپنا ہے دو انچ چھوٹی لمبائی ہے یہ یاد رکھیں تو آپ نے تقریبا تین انچ بڑھتیوی یہ رکھنی ہے نیچے سے پی کو پی کو والے سائٹ سے پٹی کو بلکل اس طرح سے اس کو رکھ کر آپ نے دیکھ لینا ہے اور یہاں اندر کی سلائی لگائیں گے بلکل اس طرح اور اس کو ناپ لینا ہے یہ کپڑے کو کہ یہاں سے شروع میں کتنا سات انچ دیکھیں یہ آ رہا ہے تو ہم نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے ناپناپ کے سات انچ کی بلکل ایسے ہی تاکہ جب یہ فریل پلٹ کر اس کپڑے پر آئے تو یہ سلائی چھپ جائے بلکل ایسے ہی یہ دیکھیں آپ نے ساری کے لاسٹ میں پورے چھے میٹر کپڑے پر اس طرح سے اس چھے میٹر کی فریل کو لگا دینا ہے بلکل ایسے ہی بردست طریقہ بہترین طریقہ ساری بنانے کا آپ نے یہاں پر کوئی ہوشیاری نہیں کرنی کہ ہم اندازے سے لگا لیں گے نہیں اندازہ بلکل بھی نہیں چلے گا ساری ہے پھر یہ اونچی نیچی ہو جائے گی سینڈیل کے اندر دبے گی مزہ نہیں کرے گی تو آپ نے اس طرح سے ناپناپ کے انچ ٹیپ کو دیکھیں میں نے ہاتھ میں پکڑا اور ناپناپ کے میں لگا رہا ہوں بلکل آپ نے بھی اسی طرح سے کپڑے کو سیدھا کرتے جانا ہے اور اس طرح ناپتے رہنا ہے اور سات انچ کے اوپر سلائی لگاتے جانا ہے اس طرح سے پوری ساری پر چھ میٹر کپڑے پر اس طرح سے ہم فریل کو لگا لیں گے نیچے والے کپڑے کو کھڑے کپڑے کو جو ساری کا کپڑا ہے اس کو کھینچ کے رکھنا ہے اور اوپر فریل والے کپڑے کو سب سے پہلے میں نے جمع لیا ہے جمعنے کے بعد آپ دیکھیں اس کو تقریبا نیدر سے چار انچ اس کے اوپر بڑھتاوہ رکھیں گے بلکل اسی طرح دیکھیں اس کے بھی ایک سائٹ پر پیکو ہے دوسرے سائٹ پر نہیں ہے گلائی جو میں نے کٹی تھی گلائی میں بھی پیکو کروا دی اس طرح سے بڑھتی بھی چار انچ اس کے اوپر پیلی فریل کے اوپر اور اس کو چڑھا کے رکھنا ہے بلکل ایسے ہی اور پھر اس کو بھی یہاں سے ٹن کر کر دیکھ لینا ہے بلکل وہی طریقہ جیسے نیچے والی فریل کا تھا اس طرح چار انچ اوپر چڑھانی ہے تاکہ فریل اس کے جوڑ کو چھپا دے یہ دیکھیں جوڑ نظر نہ آئے اور اس طرح سے اس کو ناپ لینا ہے یہاں سے ٹن کرنے کا یہ چھے انچ کا اسپیس اس کا بن رہا ہے بلکل اس جگہ سے اب یہاں سے اس کو ایسے پکڑ کر ہم نے سلائی لگانی ہے ایسے ناپ لینا ہے یہ دیکھیں آدھائیں چنچ ٹیپ کو میں کپلے کے اوپر چڑھتا ہوا رکھنا ہوں اس طرح سے چینج کا ناپ کر اس جگہ پر سلائی لگا دینی ہے سیم اسی طرح جس طرح ہم نے یہ سلائی لگائی تھی اس جگہ پر بھی ہم نے ایسے ہی سلائی لگا دینی ہے چھے چینج کا اسپیس رکھ کر تاکہ جب یہ اس کے اوپر پلٹ کر آئے تو اس کے بھی جوڑ چھپ جائے بلکل ایسے ہی یہاں پر ناپ تول آپ کو ضرور کرنی ہے کیونکہ ساری بنانے کا فریل بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بہت آسانی سے بتا دیا ہے تو جب طریقہ اتنا آسان ہے تو پلیز مہربانی کر کے آپ ناپ ناپ کے چھے چینج کی ناپ ناپ کے آپ دوسری فریل کو لگائیں گے تاکہ یہ چھوٹا بڑا اس کا گیپ نہ ہو فریل بلکل سب جگہ سے برابر ہو چاروں طرف سے بلکل ایسے ہی بہت شاندار ساری ہی ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے فریل والی ساری بنانے کا بس آپ یاد رکھیں آپ کرنکل شیفون لے لیں سٹیچی بل سستا کپڑا ہے بلکل سو ایک سو بیس روپے گز میں مل جاتا ہے بہت آسانی آپ نے پوری ساری پر اس طرح سے ناپ ناپ کر یہ دوسری فریل بھی لگا لینی ہے چلتے ہوئے سیزن ہے چلتا ہوئے ڈیزائن ہے کبھی بھی فریل پرانی ہو سکتی ہے یہ تو آپ ہمیشہ یہی کوشش کریں جب اسے ڈیزائن بنائیں تو آپ سستے کپڑے پر بنائیں تاکہ جب فیشن پران ہو جائے تو دل بھی نہ دکھیں ہم اس کو رکھ دیں بلکل ایسے ہی اس کپڑے کو نہیں کٹنا یہ دیکھیں ایک فریل لگ گئی ہے یہ دوسری فریل اس کے اوپر اس طرح سے ڈھک کر آ جائے گی اب آپ پوری ساری کو نوٹ کریں کیا زبردست اس کا لکھ آ چکا ہے بہت ہی خوبصورت اس طرح سے پورے چھے میٹر کپڑے پر دیکھیں یہ فریل لگ چکی ہے یہ بننے کے بعد ساری میں آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی شاندار اور آسان طریقہ ساری بنانے کا فریل ویلی تمام ان بہنوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ شباب دے ہمیں فریل ویلی ساری بنانا سکھا ہے تو وہ دیکھ لیں کس قدر آسان ساری ہوتی ہے فریل ویلی بس میرے پاس تھی نہیں تو میں نے آپ کو کافی دن سے بتایا نہیں آپ آئیے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کا پلو رکھنا ہے لمبا اٹھائیس انچ کمر ہے اس لڑکی کی تو اس کا پلو میں رکھ رہا ہوں تو نے تین میٹر کھا اگر آپ کا ناب بڑا ہے کمر زیادہ ہے تو آپ پلو تین میٹر کا بھی رکھ سکتے ہیں سبہ تین میٹر کا بھی رکھ سکتے ہیں سالے تین میٹر کا بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب ناب بڑا ہوتا ہے تو لپٹنے میں سالے زیادہ آتی ہے پلو آپ بڑا رکھیں بلکل اسی طرح جہے میں نے آپ کو ڈال کر دکھا دی یہ پانچ پلیٹے چھ پلیٹے جتنی بھی آپ پلیٹے ڈالنا چاہے آپ اس میں پلیٹے ڈال کر بیڈ لگا لیں بیڈ لگانے کا طریقہ ڈسکرپشن میں میں چھوڑ رہا ہوں سالے میں بیڈ کس طرح سے لگتا ہے تو آپ ڈسکرپشن پر جا کر ساری میں بیڈ لگانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کمر ہو تو ہم کتنا بڑا کر بیڈ بناتے ہیں یہ سارا کپڑا پیچھے کے بیڈ میں استعمال کریں گے پیچھے پلیٹے وغیرے ڈالیں گے ساری بنانے کے بعد بیڈ لگانے کے بعد اس کے پلو وغیرہ پر کپڑا لگانے کے بعد میں آپ کو ساری کا لک دکھاتا ہوں دیکھیں یہ پلیٹے میں نے ڈال دی ہیں کتنی پتی سی کمر ہے اس لڑکی کی تو پونے تین میٹر کا اس کا پلو اس کے لئے کافی رہے گا زمین پلٹ کے اگر آپ توڑے موٹے ہیں تو آپ پلو کو تین میٹر سوہ تین میٹر کا رکھیں پلیٹے وغیرہ نوٹ کریں کس قدر خوبصورت یہ آگئی ہیں یہ حق لگانا ضرور یاد رکھیں اس کو بھولے نہیں یہ والا حق جو لاسٹ میں ہمارے اندر والے پلو کو رکھے رکھتا ہے یہ حق بلکل یہ والا اس طریقے سے اس حق کو لازمی لگایا کریں یہ بیسے میں دسکرپشن میں جو لنک ڈالا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بتا چکا ہوں یہ سب کچھ آپ کو حق لگانا اور اب آپ یہ نوٹ کریں کس قدر خوبصورت ساری یہ بن چکی ہے فائنل لک میں اس کا آپ کو دکھاتا ہوں ساری پر پریس لگانے کے بعد کہ کس قدر خوبصورت یہ ساری لگے گی بننے کے بعد بہت ہی پیارا طریقہ بہت سادہ سمپل طریقہ آپ کے لئے فریل والی ساری کا یہ دیکھیں کتنے زبردست اس کے رنگ بن چکے ہیں اس طرح سے آپ بنا لیا کریں بلکل آسان ہوتی ہے بلا وجہ ٹینشن نہ لیا کریں میں ہوں میں آپ کو ہر چیز بتاتا ہوں مجھ سے پوچھا کریں میں آپ کو بتاتا ہوں آسان طریقے فائنل لک نوٹ کریں دیکھیں پلین ساری اور خوبصورت کام والا اس کا بلاوس بلاوس کا گلہ نوٹ کریں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جب بھی آپ ساری بنائیں ابھی فیشن میں ان ہے کہ ساری کا گلہ ہم بارڈ سٹائل کا بنائیں گے بہت ہی خوبصورت دیکھیں یہ لیئر فریل والی کتنی پیاری لگ رہی ہیں بلکل ایسے ہی جب بھی ساری بنائیں آپ تو یہی کرنکل شیفون کا کپڑا لے نیٹ کا کپڑا اگر آپ لیتے ہیں تو آپ اس کی ارے پٹی نکالیں گے نیچے کا گھیر نوٹ کریں کس قدر پیارا یہ لگ رہا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بیک سائیڈ کا گلہ میں اس کا آپ کو دکھاتا ہوں بیک سائیڈ کا گلہ نوٹ کیجئے گا آپ کی اس کا بیک سائیڈ کا گلہ کیسا ہے فرن گلہ آپ آپ دیکھ چکے ہیں فل سیلیوز میں یہ بلاوز ہے آج کل فل سیلیوز کا پیشن ہے آپ بلاوز بنایں فل سیلیوز میں بنایں جب بھی آپ فریل والی سائیڈی بنا رہے ہیں تو بلاوز فل سیلیوز کا ہی پیارا لگتا ہے کیونکہ اس میں لے ارزاد آئے دیکھیں کس قدر پیارا یہ لک آ رہا ہے بیک کا گلہ فرن کے گلے سے بڑا ہے جب بات ساری کی ہو تو بیک کا گلہ ہم ہمیشہ بڑا رکھتے ہیں کیونکہ بیک کا گلہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے ساریوں کے اندر آپ جب بھی بنایں بیک کا گلہ بڑا بنایا اگر گھر والے اجازت دیتے ہیں آپ کو بڑا گلہ پین نہیں کی تو آپ بڑا گلہ بنا سکتے ہیں فینسی اور خوبصورت یہ لک آ رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آنے والی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ حافظ